پی ٹی اے رہنم اسلام آباد میں میڈیا سے کچھ سکو کر رہے ہیں ایک ایسے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا جو پوری قوم کے لیے باعث شرم ہوگا ان کے اپنے لیے باعث شرم ہوگا ان کے اپنے خاندان والوں کے لیے باعث شرم ہوگا تو اب بھی وقت ہے کہ وہ احساس کر لیں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے حقائق جو حقیقتا سپریم کورٹ کی رہنمائی میں سامنے آئے ہیں کیونکہ جی آئی ٹی سپریم کورٹی نے بنائی تھی اور جو بے تہاشا اور بے شمار الزامات جو روز روز نئے الزامات آ رہے ہیں نواز شریف کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ قوم سے بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور میں خود روزانہ گیارہ بارہ تیرہ سال کے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے وہ ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں میڈیا پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جس کو ذرا سے بھی شرم ہوتی تو اس کو اصطیفہ دے دینا چاہیے تھا اب پشلے تین سال سے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چالیس اس حکومت نے لگائی ہوئی ہے اور ابھی غالباً دو دن پہلے اس کو دو مہینے کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے جس میں چودہ اگست بھی شامل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد ملک میں اگر واقعی ایک جمہوری معاشرہ ہے اگر واقعی یہاں پر عوام کے نمائندوں کی حکومت ہے تو عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے احتجاج کے لیے کم از کم چودہ اگست کے موقع پر یا قومی تہواروں کے موقع پر اپنی رائے کا اظہار کریں اس لیے ہم دفعہ ایک سو چوالیس کی یہ جو دو مہینے کے لیے بڑھائی گئی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں عمران خان صاحب نے بابر عوان صاحب کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے خلاف قانونی چارہ گوئی کریں اور اس کے مطالق میں بابر عوان صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کے یہاں پر اظہار کریں تینک یو نعیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی پاکستان تحریک انصاف نہیں پورے پاکستان کے سارے آزاد اداروں کی طرف سے جس میں پارلیمانی پارٹیوں کی ساری اپوزیشن شامل ہے جس میں ملک کی ساری بار کاؤنسل شامل ہیں جس میں ملک کی ساری بار اسوسییشن شامل ہیں کوئی تاجر تنظیم ایسی نہیں ہے جو اس وقت نواز شریف کی حمایت کر رہی ہو کوئی پورے پاکستان میں ایسا ادارہ نہیں ہے جو پبلک سے تعلق رکھتا ہو جہاں پبلک ایکٹیوٹی ہو سکتی ہو اور وہ ان کی حمایت کر رہی ہو چیمبر لاک کامرس اینڈاستری سمید کہ آپ نہ چھوڑیں اس لیے جو تحریک انصاف کا مطالبہ ہے جس کا ذکر ابھی نئی ملاق صاحب نے کیا اس مطالبے میں اب دو اضافے ہو گئے ہیں پہلے ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ نواز شریف استفعہ دو دو اضافے شہباز شریف بھی استفعہ دے گا اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی نہیں قائم ہو سکتی اس لیے کہ پاناما کیس کے فیصلے میں جو پیرہ نمبر اٹھاسی ہے اور پیرہ نمبر نوے ہے اس میں جو نواز شریف کے بارے میں کہا گیا ہے وہی شہباز شریف کے بارے میں کہا گیا ہے پھر جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کے خزانے کا سب سے بڑا چور اس کو بھی اسی زمرے میں شامل کیا گیا ہے اور وہ شریف خاندان کا منشی پاکستان کے خزانے کی پلنڈر اور لوٹ میں شامل ہے اس لیے نواز شریف استفعہ دو شہباز شریف استفعہ دو اساقدار استفعہ دو دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت موبائل میں ایک ایسا کاغذ ہے جو باقاعدہ طور پہ ایک آزاد اور خودمختار ملک دبائی کے محکمہ انصاف نے جاری کیا ہے اس کاغذ کے مطابق جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے پاکستان میں پنجاب میں اقتدار دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو مارکٹنگ مینجر کہہ کے ایک کمپنی کی سربراہی کی دس ہزار درم ان کی تنخواہ تھی پانچ ہزار درم ان کا الاؤنس تھا انہوں نے اس کمپنی سے اکاموڈیشن ریائش مانگی کھانا پینا مانگا اور ساٹھ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ییس لکھا کہ مجھے یہ بھی چاہیے اپنی تعلیم انہوں نے اس میں ایل ایل بھی لکھی اور اپنا پتہ انہوں نے اس میں ایک سو اسی ایک سو اکاسی ایچ مارڈل ٹاؤن لکھا یہ ساری باتیں پاکستان کا پوری دنیا میں اس وقت پاکستان عالمی لطیفہ بن گیا ہے یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس ملک کو کتنا تنہا اور کریں گے ایسا یہ ایک سیٹیفیکٹ جاری کیا ہے قطر کی حکومت میں وہ بھی میرے پاس موجود ہے جس میں قطر کی حکومت نے کہا ہے کہ یہاں کوئی منی ٹریل بغیرہ نہیں آئی یہاں کوئی پیسے ہمارا سینٹرل بینک کہتا ہے جو دعوے یہ کر رہے ہیں وہ نہیں آیا تو ایک آسان طریقہ کسی نے بتایا کہ قطری کو اگر نواز شریف صاحب بلانا ہی چاہتے تھے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جی ایٹی کے سمن کا انتظار کرنے کی بجائے سپریم کورٹ کے بیلڈنگ کے اردگرد اور یہ وزیراعظم سیکیٹریٹ کے لان میں قومی اسیملی کے لان میں اور شہرائے دستور پر وہ تلور چھوڑ دیتے دو تین لاکھ تو قطری شہزادہ ان کو مارنے کے لیے آتا ہی آتا اس دوران اس کو شامل تفتیش ہم کر لیتے انہوں نے پاکستان کا نام ساری دنیا میں بدنامی کی نشانی بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ پوری اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ ہے جس کو تحریک انصاف اون بھی کرتی ہے لیڈ بھی کرتی ہے ان کے ساتھ بھی ہے ان کے درمیان بھی کھڑی ہے کہ یہ تینوں اشخاص فوراں استفادیں اگلی بات یہ جو نواز شریف صاحب کی طرف سے زد لگائی جا رہی ہے کہ میں استفاد نہیں دوں گا آپ یقین کیجئے نواز شریف صاحب آپ روئیں پیٹیں آپ کو کوئی شہید نہیں مانے کا شہید ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے اور مرنے کے لیے ڈرنا نہیں پڑتا ڈرنا ہو تو جدہ جانا ہوتا ہے اس لیے سیاسی شہادت کا کوئی رتبہ کسی بگوڑے کو تاریخ نے کبھی نہیں دیا تیسری بات جو اس سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ساری قوم کا مطالبہ ہے کہ ہمیں استفاد لیا جائے وزیراعظم سے وزیراعلا سے وزیر خزانہ سے لیکن پی ٹی آئی اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتی ہے اپنے موقع میں کہ ہمیں استفاد منظور ہے نیا وزیراعظم منظور نہیں ہے ہمیں نیا الیکشن منظور ہے اس وقت قوم کو نئے انتخاب کی ضرورت ہے یورپ اور ایشیا کے گیارہ ملکوں میں پچھلے تین سالوں میں اور گیارہ ملک سارے کے سارے معاشی طاقتیں ہیں کوئی روانڈہ برونڈی جو گنڈا جیسا ملک نہیں ہیں سارے ملکوں میں قبل از وقت انتخابات ہوئے ہیں جمہوریت رخصت نہیں ہوئی برطانیہ جمہوریت کی ماں اے ماں بھی جمہوریت رخصت نہیں ہوئی رخصت صرف اقتدار والا ہوا ہے اگلی بات ابھی تو ایک کیس کھلا ہے پاناما کیس اس کیس میں سے کھربوں ڈالر نکل آئے اس کیس میں پورا خاندان پورا ٹبر چوری کے مقدمے بھگتنے کے لیے تیاری کر رہا ہے جس دن پاکستان کے خزانے کے کیس کھلیں گے آپ حیران ہو جائیں گے سی ڈی اے میں ایک سرکاری ادارے کے چیرمن نے جو اخبار میں کولم بھی لکھتے ہیں ان کا بیٹا وہ سب سے جو کماؤ پوت ہے سی ڈی اے کا ادارہ جس کو کہتے ہیں میمبر اے وہ لاہور سے ٹرانسپورٹ کر کے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کے خلاف اس کو یہاں لیا گیا اور اس کو بٹھایا گیا ہے لوٹ مار کا ایک لنڈا بازار لگا ہوا ہے اگلی بات ایک ملزم ایس سی سی پی کا چیرمن جس کو بھاگنے سے روکنے کے لیے ای سی ایل پہ اس کا نام ڈالا گیا جی اے ٹی کی رپورٹ پہ ایف آئی اے نے اس کے خلاف پرچا کیا یہ آیان علی کو پکڑنے والی فیڈل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی حجازی کو کیوں نہیں پکڑ سکی کل اس نے اپنے اجلاس منقد کیے میں اس بارے میں قانون بھی قوم کے سامنے رکھوں گا اور اجلاس منقد کر کے اس نے دمکیاں دیں کہ میں تم سب کو دیکھ لوں گا جن کو دمکیاں دیں ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے سرکاری ملازم ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ناموں کی ڈیٹیل بھی میرے ٹیلی فون پہ موجود ہے دیکھنا چاہے کوئی تو دیکھ لے اور پھر اس نے یہ کیا کہ جو ٹیمپرنگ اس نے کہا پہلے کم ہوئی تھی اب تم دیکھنا میں کہاں تک جاتا ہوں اور وہ ملزم بڑا ملزم منی لانڈرنگ کا عساق ڈار وہ کہتا ہے میں وکیلوں سے مشورہ لوں گا اس کے ساتھ کیا کروں مفت مشورہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کی جانب سے کہ ایسی سی پی کے مینویل میں لکھا ہوا ہے مینویل میں کہ جس شخص کے خلاف ایف آئی آر ہوگی وہ فوری طور پہ موتل ہو گیا تو عساق ڈار حجازی سے اگر مزید کام اور نہیں لینا تو موتل کر دو نہیں تو میں عدالت سے ہی درخواست کرتا ہوں سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لے جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے اوپر پرچا ہوتا ہے ملزم دمکیاں دیتا پھرتا ہے کل جی آئی ٹی کے ممران کو پولیس کے علاوہ سیکیورٹی مانگنی پڑی باز کو وہ اپنے اپنے ڈیوٹی اور گھروں پہ واپس گئے نواز شریف بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ انصاف کا راستہ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے نواز شریف بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ہر جگہ خرید و فروخت اور دھندری کی وہ پوری کوشش کریں گے ان کی تاریخ ہی یہی ہے اس لیے ایک اور آدمی ہے جس نے یہ کہا سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہم لاہور میں یہ انکشاف کریں گے سترہ بینکوں کی ریپورٹ کا انکشاف پرسوں ہم لاہور میں کریں گے جب شہباز شریف کے خلاف ناہلی کا ریفرنس فائل کرنے جائیں گے اس میں سے ایک بینک کا جس کے بارے میں عساق ڈار نے مانا ہے کہ وہ لندن میں نرسنگ اوم چلاتا تھا بیبی سیٹر تھا اس کو نیشنل بینک کا پاکستان کا سربراہ بنایا گیا پھر اس کی سربراہی میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اس کو چھ ارب روپے واپس کر دیئے اور ہمارا کرزہ ختم ہو گیا سولہ بینک ابھی باقی ہیں ہم نام بتائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے نام اس لیے دھاندلی کے اس نظام کو پاکستانیوں ایک دھکا اور دو گلو ازم کو پاکستانیوں ایک دھکا اور دو اور پاکستان کی میشت کے غدار کو پاکستانیوں ایک دھکا اور دو سریعہ ساجن اور جنگلہ جنڈال اور مودی کے یار کو پاکستانیوں ایک دھکا اور دو جہاں تک پی ٹی آئی کا ایک سو چوالیس کے حوالے سے موقف ہے عمران خان ان کی یہ کنسیڈ اپینین ہے کہ لوگوں کو یوم آزادی منانے سے روکنے کے لیے اور اسلام آباد میں جہاں سب سے زیادہ اس ریجن میں لوگ آتے ہیں اور خاص طور پر نہ جوجوان لکھت لے باہر خواتین و حضرات ان کو روکنے کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے اس کو نئی بھائی نے مسترد کیا پی ٹی آئی اس کو مسترد کرتی ہے اور ہم اس کے خلاف اگلے چند روز میں پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رٹ پیٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں دو فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ایک فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان کا ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی در کس بات کا ہے وہ کہہ کے میں اجازت لوں گا اگر کس بات کا ہے کہ آج پاکستان میں جس شہر میں بھی چار نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں وہ آٹھ دفعہ گو نواز گو کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ چودہ آگست والے دن ان کو پتا ہے کہ تیرہ آگست کی رات کو ان کو پتا ہے کہ جو جلسہ ہوگا جو جلوس ہوگا جو ریلی ہوگی جو نوجوان باہر نکلے گا اس کی زبان پہ صرف ایک نعرہ ہوگا گو نواز گو لیکن ہم عوام کے جذبات کا اترام کرتے ہوئے ہم عدالت جا رہے ہیں وہاں سے انشاءاللہ ان کے خلاف آرڈر ہم لینے کی کوشش کریں گے ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دو اور اہم معاملات ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام نہیں بھولے کہ مارڈل ٹاؤن میں جس طریقے سے شہباز شریف کے حکامات پر نہتے اور معصوم عوام کا قتل عام کیا گیا اس کی رپورٹ کو دبا دیا گیا نواز شریف اس میں ملوث تھے تاکہ ان کا بھائی بچ جائے اور اسی طرح جب پاکستانی افواج کے خلاف وزیر اعظم کے گھر سے ایک سازش کا آغاز ہوا اس کی جو رپورٹ تھی اس کو بھی دبا دیا گیا صرف اس لیے کہ وزیر اعظم خود اور ان کی صاحبزادی اس میں ملوث تھے انہی کی طرف سے پاکستانی افواج کے خلاف یہ سازش شروع کی گئی تھی ہم یہ دو مطالبات قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ پرنامہ کے فیصلے کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے اور ایک اتجاجی مہم چلائیں گے کہ یہ رپورٹ عوام اور پاکستان کی بہتری یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہیں یہ شائع کر دی جائے شکریہ نہیں فیصلہ تو ابھی نہیں آیا ابھی ایک تفتیشی رپورٹ آئی ہے جو فیصلہ نہیں ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا آئے گا اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سچ پر مبنی ہوگا وہ حقائق پر مبنی ہوگا وہ پاکستان کے عوام کے جذبات کی اکاسی کرے گا پی ٹی آئی نے انتخابات کا مطالبہ کر دیا نیا وزر آزم نے ہی الیکشنز چاہتے ہیں یہ کہا گیا ہے بابا روان اور نئے ملحق کی جانب سے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں لہٰذا انہیں اب مصطافی ہو جانا چاہیے نواز شریف مصطافی نہ ہوئے تو انجام انتہائی شرمناک ہوگا شہباز شریف کے سطیفی کے بغیر بات نہیں بن سکتی موسیقی